کسی کے خیر خانی میں ان سے خیر کی تو وہ کو رکھے گا تو وہ بہت بڑا اعمق ہوگا یہ وکی شکی کی بات نہیں میں کرتا ان کا باپ پوچھ لیں کہ نہیں کہا کرتا تھا کہ جی یہ تو ہمارا باپ ہے یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا حرام کا پیسہ اکٹھا ہو گیا وہ جو انشاءاللہ نکلے گا تو یہ آپ کے بھی نوٹس میں تھی پہلے جس وقت یہ پیملن میں تھے تو اس وقت ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تھی یہ کوئی مسلم لیگ یا کوئی ان کی کوئی لیگ نہیں ہے یہ تو ان کی اپنی کریمنل لیگ ہے کہ جی بس نشے میں ہو گیا نشے میں ہو گیا نشہ ان کے اترنے کا ٹائم آ گیا اور الحمدللہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے اور ان سے بغاوت کر کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور پہلے سے کہیں زیادہ لیڈ کے ساتھ ان پر مو پر تماشا رسید کیا میا حامد اور میا وکی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اس کی کیا وجہ کی بندے کو کھڑے کھڑے خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو پکنے کے لیے تیار ہے میں سبی کی بات نہیں کرتا اسلام علیکم ناظرین ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں بلال زفر ناظرین آج ہمارا ویلاغ ہے بلال یاسین صاحب کے ساتھ جن کو 31 دسمبر کو جن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ بال بال بچ گئے آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور وہ کیا چاہتے تھے آپ کے اوپر ایسا حملہ کیا گیا اس میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ اسلام علیکم بلال بھی بتائیے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ پہ یہ قاتلانہ حملہ کیا پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے کارکن کے گھر گئے تھے جس طرح آپ روٹین میں موٹسائیگل پہ اور پیدل اپنے کارکنان کو ملنے جاتے ہیں ہم نے آپ کو خود دیکھا ہے تو اس دن کیا ہوا یہ سارا واقعہ بتائی مجھے کسی دوست نے کہا جی کہ میرے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے تو میں وہ بلال کنج گیا وہاں پہ وہ بندہ نہیں ملا تو میں پھر دوسری تیسری جگہ ہونے کے بعد وہ جو بندہ تھا وہ عشاء کی نماز میں جو ہمارا بھائی تھا وہ مشغول تھا انہوں نے مجھے واپس فون کیا کہ میں نماز پڑھا تھا واپس گیا ان کی کام کی ریکویسٹ کی وہ جو ہونا تھا وہ پروسس ہوا اسی دوران وہ جو شوٹر تھے پروفیشنل شوٹر تھے تو انہوں نے بھاری رقم دی ہوئی تھی وہ آ کے انہوں نے سیدھا فائر جب پہلا فائر لگا تو میں نے کہا نہیں یہ کوئی غلط فہمی پہ لگ گیا میرا تو اس طرح کہ کوئی ہے انسان کے اندر پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے اور کیا ہوں یہ قدرت کا نظام ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے قدرت کے نظام نے بلکل میرے آنکھوں کے سامنے وہ دو تین چیزیں فوری طور پہ چلیں کہ نہیں میرا اس طرح کا کوئی سین ہی نہیں ہے جو بندہ چل رہا ہوتا نا اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کیا کر رہا ہے کہاں پہ کھڑا تھا میں نے کہا ہاں اگر یہ ہوا تو یہ پہلے تو میرا سوچ یہ گئی پہلے لمحے کہ نہیں یہ کوئی شاید را چلتے کسی کے نا گلڑائی میں مجھے لگ گئی مگر جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مجھے ہی ٹارگٹ کر رہا ہے اور اسے تین ایک فائر کرنے کے بعد دوسرا فائر کرنے کے بعد لپک کے پھر مجھے وہ تیسہ فائر کر رہا تین فائر مجھے لگے تو اس وقت میں بالکل مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ ٹارگٹ میں ہی ہوں اور یہ انہی کی گندی سوچ اور گندی حرکت ہے تو مجھے سمجھ آگئی تھی شوٹر ریسٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اس وقت میں میری سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ میرا شوٹروں سے کیا لے رہا دینا میرا تو مین جنہوں نے جن کا یہ گندی سوچ ہے مجھے تو ان کی بات بتائیں کہ ان کو جنہوں نے کو نومینٹ کیا ہے جب پولیس نے پہلے ہم نے نامعلوم پہ کروائی اور مجھے چیزیں مچور تھیں جو سینئرس تھے ان کی طرف سے مجھے یہ ہدایت تھی کہ ابھی اس کو مچور کرنا اس کے بعد ہم نومینٹ کریں گے تو ایسے ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے کوئی گتھی کو سولجنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا تو وہ جو پسٹل ان کی گریتی اس سے ہی سارے کچھ ٹریس ہو گیا اور شوٹرز نے میں بتا دیا کہ یہ انہی گندے لوگوں کی یہ گندی سوچ ہے تو میں اس پہلے لمحے میں کلیر تھا تو بس یہ واقعہ ہے کہ روٹین میں میں تو مجھے تو پچھلے پچھے سال سے کسی بندے نے سیکیورٹی کے ساتھ یا گارڈ کے ساتھ دیکھا بھی نہیں ہوگا نہ میں نے کبھی اس طرح کی سوچ رکھی نہ میں نے کبھی اس طرح کی خواہش کی انہوں نے میرے پر حملہ کروایا ہے ان کو یہ چیز کسی صورت پہ حضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کی دو نمبریوں کو جھکے منڈوز نہیں کرنا ان کی خرابیوں کو میں ان کے ساتھ نہیں دینا تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے کافی مشکل تھی اور میرا ایک اپنا میرا سٹائل ہے کہ ٹھیک ہے میں خدا نہ خاصتہ جان بوجھ کے دانہستہ طور پر غلطی کا ساتھ نہیں دیتا اس چیز کی انہیں تکلیف تھی اور مجھے بھی جب جس وقت یہ ایکسیڈنٹ ہوا جب مجھے اس وقت تو میں زندگی موت کی کشمہ کشمہ تھا مگر اللہ نے مجھے فہم دیا اللہ نے صبر دیا وہ مجھے خوف نکالا تو یہ ساری چیزیں میں اس وقت ہی کلیر کر چکا تھا کہ جی بلکل یہ انہی لوگوں کی چھچوری حرکت جی بلکل بلالوی آپ انیس سو چھانوے سے مسلسل جو ہے وہ الیکشن جیتے آ رہے ہیں اس حلقے سے آپ کئی دفعہ ایم این اے بھی رہے ایم پی اے بھی رہے منسٹر بھی رہے اور کئی وزارتیں بھی آپ کے پاس رہیں تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایسا آپ کا ان کے ساتھ کیا اختلاف ہوا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی میں میاں حامد اور میاں وکی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اس کی کیا وجہ تھی دیکھیں یہ تو اگر بات کہی جائے یہ تو مجھے تو یہ اپنا پبلکلی اپنا باپ کہا کرتے تھے کیونکہ پتا تھا کہ بھی میرے الگ انداز ہے اور میں جو بات کہتا ہوں اپنی صحیح سوچ کے ساتھ وہ میں منواہ بھی لیتا ہوں چاہے خواہ آفیسرز ہوں خواہ پولیس ہو تو خدا نہ خواستہ ڈیلیبریٹلی غلط چیز نہیں کرتا مگر جس چیز پہ میں انسان ہوں میرے سے بھی غلطی ہو سکتی جس چیز پہ میں سٹینڈ لیتا ہوں تو میں پورا سٹینڈ لیتا ہوں انہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا کہ بھی یہ مندہ ہمیں ہمارے لیے فائدہ مندہ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ تین سال میں یا پانچ سال میں ساری چیزیں بن گئے یہ تو ڈیکٹس ہیں ان کا کام ہی ہے یہ کوئی مسلم لیگ یا کوئی ان کی کوئی لیگ نہیں ہے یہ تو ان کی اپنی کریمنل لیگ ہے تو اسی کوئی انہوں نے جس نے ان کو شلٹر دینا ہے یہ اس کے ساتھ ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ یہ نہ کبھی یہ مسلم لیگ میں بھی رہے یہ پیپرز پارٹی میں بھی گئے یہ کاف لیگ میں بھی گئے یہ ہر پارٹی میں گئے یہ نون لیگ میں واپس آئے تو ان کا ایک سٹائل ضرور ہوتا ہے کہ ان کے اس وقت لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر بہے خود سمجھتوں کے تابع داری کی انتہاک ہو جاتے ہیں یہ لوگ مگر ہیں اندر سے گندے زریلے تو کبھی ان سے خیر کی طوک کو تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتی کہ ہو سکے تو میرے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی تھا تو بہت زیادہ تابع داری کی انتہا تھی پبلکلی کہتے پھر زیادہ تھے یہ وکی شکی کی بات نہیں میں کرتا ہے ان کا باپ پوچھ لیں کہ نہیں کہا کرتا تھا کہ جی یہ تو ہمارا باپ ہے کیونکہ وہ اس وقت میں ان کے لیے مفید تھا تو جب ان کے مفادات اس حد تک آ گئے کہ یہ اب اپنی دو نمبری سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے کہ اب ہم نے پولیٹکس بھی ہم نے کرنی ہے تو مجھے تو نہ کوئی ڈر تھا خوف تھا ہاں انہوں نے لوگوں کو ڈرائے دھمکایا ایک میرے خلاف منظم کیمپین بنائی الیکشن کے دوران کے جیس کے پاس مجورٹی نہیں ہے سب لوگوں کو ڈرائے دھمکا کے اپنے حلف نہ ملیے کہ ہم نے اس کو اپوز کرنا ہے ایک اچھا خاصا ڈراما بنا وہ پورے شہر نے دیکھا میرے حلقے کے تو زبان زدیاں میں ہر گلی میں پتا ہے میرے حلقے کی مگر دوبارہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم بے پناہ شکر کہ لوگوں نے ان کے ڈرامے سے باہر نکل کے جن لوگوں کو انہوں نے ورگ لیا تھا وہ بھی مگر ان سے بغاوت کر کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور پہلے سے کہیں زیادہ لیڈ کے ساتھ ان پہ موہ پہ تماشا رسید کیا اور مجھے شاندار کام ابھی سے نکالا مگر بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی جس نے کبھی لکمہ حلال کھایا ہو تو ان کو ان چیزوں کا احساس ہوتا نا کہ ہمارے ساتھ بنی کیا ان کے اندر تو کبھی لکمہ حلال گیا ہی نہیں ہے تو انہیں کیا پتا ہو کہ جی عزت کسی اس کا نام ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ ہوا کیا یہ کسی کے خیر کھا نہیں ہے یہ کسی کے خیر کھانی ہے ان سے خیر کی تو وہ کو رکھے گا تو وہ بہت بڑا عمق ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں سوال پیدا نہیں ہوتا تو وہ ادھر چلے گئے ادھر سے بھی ان کو پھر اللہ کا شکر ہے اللہ کا نظام بھی تو ہے نا ہر چیزیں کو سیاست میں دو اور دو چار تھوڑی ہیں اللہ میں یہ قادر ہیں وہ دو اور دو پانچ بھی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے بھی ان کو ذلیل اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا مگر ان کے دھندے شندے چل رہے تھے تو یہ آپ کے بھی نوٹس میں تھی پہلے جس وقت یہ پی ایم ایل این میں تھے تو اس وقت ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تھی اب یہ پی ٹی آئی کے ٹرنیور میں آ کے ان کے اوپر پولیس نے بہت زیادہ ریڈ بھی کیے اور ایس پی مواز زفر نے ان کو گرفتار بھی کیا تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کے اس کا رنج نکال رہے ہیں اس بات کا کہ شاید یہ آپ کے ثروس آ رہا ہے ان کے پاس اتنا حرام کا پیسہ ہی کٹھا ہو گیا وہ جو انشاءاللہ نکلے گا کیونکہ یہ کسی بھی بندے کو کھڑے 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 خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو بکنے کے لیے تیار ہے میں سب ہی کی بات نہیں کرتا تو سب ہی نہیں بکتے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور میرے پاس لسٹ ہے لمبی چوڑی جو ان کے سامنے بکنے کو یا جھکنے کو تیار نہیں ہے اس کے باوجود کہ میں نون کا ہوں اور میں نہ ان کا کبھی نام لوں گا نہ میں کبھی ڈسکلوز کروں گا کیونکہ ان کے لیے مسائل آ جائیں گے کہ اگر میں بتاؤں گا جی کہ میں ساتھ یہ رابطے میں ہیں تو مجھے کوئی ڈر خوف مجھے تو کوئی نہیں ہے مگر ان کے لیے مسائل آ جائیں گے وہ ان کا بھی ایک جوب کا ایک پروسس ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ جو انشاءاللہ آخری دم تک ان کا تو میں بلکل ڈسکلوز نہیں کروں گا مگر مجھے وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے بلکل گھبرانہ نہیں ہے آپ کے ساتھ ہیں اور بلکل ان کو ان کا جو کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی بس نشے میں ہو گیا نشے میں ہو گیا نشہ ان کے اترنے کا ٹائم آ گیا اور الحمدللہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے تو بغیر خوف کے بغیر فکر کے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اپنے منطقے انجام برکنوں کے لیے اپنے کارکنان کے لیے پیغام ہے تو بتائیں اپنے حلقے کا تو انہوں نے مجھے محبتوں سے لاد دیا تو میں بلکل کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ہاں یہ وعدہ ضرور ہے جس دن چلنے کے قابل ہوا ابھی اس کو تین چار ہفتے لگنے ہیں تین سے چار ہفتے ڈاکٹر کہکے گیا میں اس سے اگلے لمحے ان کے درمیان ہوں گا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے بلال یاسین صاحب کی گفتگو سنی ان کا کہنا تھا کہ میں ٹھیک ہونے کے بعد اپنے حلقے کی عوام کے اندر دوبارہ اسی طریقے سے جاؤں گا اور مجھے ان جالی لوگوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے پروگرام کو مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ